آج کوئی مسلمان سیف نہیں کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں مسئبت کھڑی ہو چکی ہے جو تشدد مسلمانوں کو خاص مسلمان ٹارگیٹ کیے جائیں نام لے کے ایک دم انٹرناشنل لیول پہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے یہ بولتے تھے کچھ مسلمان برے اب بورے نہیں مسلمان نہیں چاہیے ہم کو مسلمان چاہیے نہیں بھائی کونسا مسلمان کیا ہے وہ ہمارے ٹائم نہیں اتنا کرنے کے لئے اچھا مسلمان برا مسلمان نہیں چاہیے ہم کو مسلمان سوچی ہماری ماں ہیں بہنیں ہمارے نجوان برقے میں عورتیں جاری ان کو چھیڑ رہے ہیں ستا رہے ہیں ٹرین میں بس میں ادھر ادھر مسلم سے نکلو ہمارے ملک سے تمہاری وجہ سے ہمارا ملک تکلیف میں آگیا ہے تمہاری وجہ سے ہماری سیکیوٹی خراب ہو رہی ہے فرانس میں امریکہ میں ادھر ادھر کیا ہی ہے کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو لوگ بھی کر رہے ہیں کس کے ایجنٹ ہیں وہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لئے کر رہے ہیں اسلام کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے کوئی ایک فائدہ بتلا ہے آپ جو مسلمانوں کو واقعی فائدہ ہوا ہے ان لوگوں سے جو واقعی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا فائدہ ملا بس شہر ہٹا وہاں سے فلانہ ہٹا مسلمانوں کی جتنے حاکم تھے ٹوٹے پھوٹے بگڑے ہوئے جیسے بھی تھے ان کو ہٹا دیا اور ملک کا کیا حال ہے آج مصر کا کیا حال ہے سیریا کا کیا حال ہے لیبیا کا کیا حال ہے الجزائر کا کیا حال ہے آپ سارے ممالک کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے مسلمان ملکوں کا آج کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں وہاں پہ بم کے اوپر بم گر رہے ہیں مسلمان دوہ کھانے نہیں وہاں پہ پانی ساف پینے کیلئے نہیں پہلے برا بادشاہ ہے اس کو ہٹا دو یہاں سے کیا لاؤ گے آپ خوشحالی لاؤ گے آپ آج آگئی خوشحالی آپ کی کہاں ہیں اب کون ہے ان کو پوچھنے والا اب کون پوچھنے والا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہو گیا آپ کا جی تھنڈا ہٹا دیئے فلان بادشاہ کو وہاں پہ حاکم کو بہت ظالم براتا ہو اب اس سے اچھا ظالم آیا نہیں اب کیا آیا وہاں پہ مسلمان ہمیشہ شکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا جو بہادری کی بات کر کے علماء کو بزدل ثابت کرتے ہیں کیا فائدہ ایسی بہادری کا جو امت کو مسئیبت میں ڈال دے بہادری کون سے کام کی بڑی بڑی باتیں کرنا ایسا ہونا چاہیے سعودی یوں نہیں کر رہا فلانا یوں نہیں کر رہے علماء کیا کر رہے ہیں آپ اپنی گلی کے ایک گنڈے کو سہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کی کیا اوقات ہیں آپ جہاد کی بات کرتے ہیں آپ بہادری کی بات کرتے ہیں علماء کو بزدل بتاتے ہیں آپ ایک گلی کا گنڈا جو لوگوں سے ہفتے حصول کرتا ہے لڑکیوں کو چھیڑتا ہے مار پیٹ کرتا ہے اس گنڈے سے بات کر کے دکھاؤ آپ ہرے نہیں کہاں اس کو چھیڑنے کا بہت تمیز آدمی ہو آپ گنڈے کو نہیں سیدھا کرتے آپ امریکہ کو سیدھا کرو گے وہ دنیا بھر کا بڑا گنڈا ہے اس کے پاس فوج ہے اس کے پاس ایمینیشن ہے اس کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس ویٹو پاور ہے آپ اس کو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کی حیثیت کچھ ہے آپ اپنی اولاد کو نہیں صحیح کر سکتے اپنے بھائی کو نہیں صدار سکتے اپنے باپ کو صحیح نہیں کر سکتے آپ اپنی بیوی کو پردے ملی رہا سکتے آپ اسلامی حکومت قائم کریں کہ شرم آنا چاہیے آپ کو جو علماء کو برا کہتے ہیں آپ خود اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آپ کے اسلام ہے ٹی وی نکال کے پھیکنے کی حمد ہے آپ ٹی وی نکال کے پھیکو گے آپ کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی آپ کی اولاد دین پہ نہیں پانچ وہ کی نماز نہیں پڑتی آپ میں حمد ہے اس کو بولنے کی جوان بچے کو بول سکتے آپ نماز نہیں پڑے تو نکل جا گھر سے آپ حکمراؤں کو نکال رہے ہیں حکومتوں سے آپ اپنی اولاد کو نکالنے کی حمد ہے آپ میں نماز نہیں پڑے گا نکل جا گھر سے ہے حمد اور اب سمجھاتا اس کو کیا کرو نہیں مانتا تو کیا کرو یہ آپ کی اوقات یہ ہے آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلئے اپنے گھر کو بدلئے اس کے بات بات کیجئے سمجھ کو بدلنے کی یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے عرب علماء کیا کر رہے ہیں عرب علماء نے ایسا کرنا چوتیس ملکوں کو آپ نے جمع کیا آپ سب کے مو بند ہو گئے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں بڑے بڑے علماء ہیں رہبری کا بھائی سمت کرو ابھی وقت نہیں اللہ وہ تو ڈرتے ہیں آپ کتنا ڈرتے ہیں آپ پجامے میں پخانا کر دیں گے اگر گھنڈا آپ کے گھر پہ آ جائے گا کتنی بہادری کی بات کرنے والے جیاد کی بات کرنے والے پولیس ایک ایٹی ایس اس کے گھر پہ ایک چکر مارے گائب ہو جاتا کہاں گئے آپ کی بہادری ڈاڑی کاٹ لیتا ہے کہاں گئے آپ کی بہادری یہ بہادری ہے آپ کی نوجوانوں کو گمراہ کر کے ورغلا کے کہ آپ غلط کاموں میں لگاتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ماں باپ پہ کیا گزرتی آپ کو نہیں معلوم لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں اس دور میں یہ مسئیبت کھڑی بھی مسلمانوں کے لیے نوجوانوں کو میں خاص طور سے نصیت کروں گا اس چکر میں نہ پڑیں انٹرنیشنل مسائل حل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے آپ اپنے گھر کے مسائل حل کیجئے جس کا مکلف اللہ نے کیا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں جس کا مکلف نہیں کیا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ ان لوگوں کا کام ہے جو واقعی اس مقام اور مرتبے پر ہیں آپ کا کام وہ نہیں ہے علماء کی ذمہ داری علماء نبھائیں گے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں آپ اپنی اپنی گھر والوں کی فکر کریں یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کامیابیں نہیں آپ باتیں کرتے رہیں گے آپ بتائیے پندرہ سالوں میں جو لوگ بھی جہاد اور یہ اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہے انگلینڈ امریکہ اور فلانا اور یہ وہ پندرہ سالوں میں کیا ملا امت کو نائن الیون کے بعد سے امت کو کیا ملا بتائیے کوئی ایک اچیومنٹ ہے ہمارا کوئی ایک اچیومنٹ ہمارا نہیں ہے برے سے برے برے سے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا ہے معلوم نہیں کل کو کیا قانون کس ملک میں پاس ہو جائے کہ مسلمانوں کے لئے جینا مشکل ہو جائے ایسا حال آ گیا ہے تو کیا یہ سلوشن اور اس میں اور ریاکشن جو اس کا ہو رہا ہے اس سے اور زیادہ بتر حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ریکریوٹمنٹ والا معاملہ پیدا ہو رہا ہے دیکھو حالات ایسے ہیں فلان ملک کا بتا دیا فلان ملک کا بتا دیا پھر اس کے بعد بتا دیکھو ہم کو کچھ کرنا چاہیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے گھروں میں کچھ کرو بھائی گھروں میں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھوم رہی ہیں گاڑیوں پر بھرکے پہن کے وہاں دھیان دو مسلمان نوجوان اللہ کے حکموں کو توڑ کے پوز میں ڈانس کر رہے ہیں وہاں دھیان دو وہاں دھیان دو کتنے مسلمان بیمار ہیں وہ مسئلہ نہیں امت کا ان کی دوائی کیلئے اپنی جیب سے نکال کے دے ہے تیرے پاس نا وہاں کر برما انگلینڈ ادھر ادھر کر رہا باپ کو دوائل آ کے دے چچا کو دوائل آ کے دے خالہ کو دوائل آ کے دے اس میں وہ گلیمر نہیں ہیں یاد رکھئے میں کڑوی بات بول رہا ہوں بہت اس میں وہ پبلی سیٹی نہیں ہیں جو ان ملکوں میں اور یہ وہ کرنے میں میں نہیں کر رہا مت کیجئے کیجئے اس کو لیکن بہت سارے لوگ اس کو پولیٹیکل معاملہ بنا لیتے ہیں اس لئے کہ اس میں وہ گلیمر ہیں ایسے ہوں گے جن کو واقعی دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں دیکھتے ہیں لوگ ماں باپ کو ہی دیکھ لیجئے جو لوگ بھی اتنا بڑا امت کی فکر رکھنے والے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان ہجرت کیلئے آیا ایک جہاد کیلئے آیا کہا میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں سمجھا کہ بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے آپ نے کہا جا اور انہی میں جہاد کر اور ان کو جیسے روتا چھوڑ کے آیا ہسا کے آیا ان کو آج کہاں ہیں نوجوان ماں باپ کے بارے میں ہساس ہیں نہیں ہے ساری امت کی فکر ان کو ہے ماں باپ کی ہے نہیں ہے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں یہ کیا امت کا حق ادا کرے گا سوچنے کی چیزیں ہیں یہ کڑوی سچائیاں ہیں لہٰذا کچھ رول موڈل آپ کو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ یہاں وہاں دکھیں گے ان کو دیکھ کے اندر سے پیدا ہوتا کہ ہم بھی شمشیر والے ہیں ہم بھی جو ہیں بہت بہادر ہیں آپ دین کی ذمہ داریاں پہلے نبھائیے اپنی ذمہ داری جو ہے اللہ نے آپ پر آیت کی اس کو نبھائیے خیالی طور پر آپ مجاہد بننے کی فکر نہ کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق ادا فرمائیں اسلام وہ دین ہے جس میں انسان اور جانور امیر غریب اور مرد اور عورت بڑے چھوٹے سب کی رعایت ہے یہی وہ دین ہے جس میں انسان کی کامیابی ہے یہ امن والا دین ہے اگر واقعی اسلام دنیا میں آئے تو امن آ سکتا ہے یقینی طور پر جیسے مدینہ میں آیا موسیقی